ہلو فرینز کیسے ہیں آپ سب میں تو ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں سواغت ہے آپ کا پلک ریال ملوگ میں اور میں ہوں آپ کی پلک لے کے آئی ہوں آپ کے لیے مولی اور کلاوہ سے راکھی بنانا تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی اور پر اس سے پہلے جس سے میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے پھر سسکرائب کر دیجئے ریڈ بل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے آپ تک میری نئی ویڈیو پہنچ جائیں اور میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں نے کلاوے کو سلجھا کر یہاں پر اس کے دو بھاگ کر لیا ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دیری فیٹ کا دھاگہ لیا ہے میں اس میں ایک موتی گولڈ کلر کا اور اس میں کندن لگاتی جارہی ہوں ایک کندن اور ایک گولڈ موتی ایک کندن اور ایک گولڈ موتی تو اسے پانچ موتی اور چار کندن لگائے ہیں منس میں اس کے بعد میں دونوں دھاگوں میں ان کو گت دوں گی اور پھر لاسٹ میں چار موتی لگا دوں گی بڑے والے جن کو میں اپوزٹ ڈائریکشن میں گت دوں گی جیسے کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا دیکھئے اور پھر میں ان کو ایجسٹ کر دوں گی جس سے کہ یہ ادھر ادھر خراب نہ ہو میں ان کو ٹائٹ گت رہی ہوں جس سے کہ یہ ڈیزائن ادھر ادھر نہ ہو جس سے ہمارے جو کندن اور نگ اور جو ہم موتی لگا رہے ہیں وہ سیم ڈائریکشن میں رہے خراب نہ ہو وہ ان کو ایک ایک کر کے ہمیں صحیح کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دونوں میں گٹھانے باند دینا ہے دونوں موتیوں کو لاسٹ میں لگانے کے بعد اب میں انہیں سوئی کی صحیحتہ سے ٹھیک کر دوں گی جس سے یہ سیم رہے دیکھئے اس طریقے سے اور اب لاسٹ میں گٹھان لگا دیتے ہیں اور پھر کلاوہ اپنا سیدھا رہے اس کے لیے میں نے تھوڑی سی کنگی کر دی ہے کوم کر دیا ہے اور پھر میں اسے لاسٹ میں کاٹ دیتی ہوں اور ایک ایک گٹھانے لگا دوں گی لاسٹ میں اور دیکھیں ہماری راکھی تیار ہو چکی ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری راکھی کیسی لگی دیکھئے اور ہم بنائیں گے دوسری راکھی تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے ہم پہلے راکھی کے لیے پھول بنائیں گے تو اس فلاور کے لیے میں نے سب سے پہلے اسے راؤنڈ اپ کر لیا تھا دس سے بارہ بار اور پھر بیچ میں ایک دھاگہ باندھ کے پتلا کلاوہ اور پھر میں اس کا پھول بنا لوں گی تو اس کے لیے مجھے کےچی سے کٹنگ کرنی ہوگی تو میں چاروں طرف پہلے اسے کاٹ لوں گی کیونکہ کلاوہ اپنا اُلجھا ہوا رہتا ہے تو اپن اسے کنگی سے سلجھائیں گے پہلے تو ہم اس کی کٹنگ بھی کرتے جائیں گے اور اسے سلجھاتے بھی جائیں گے کچھ اس طریقے سے اور ہم کنگی کی سہتہ سے اسے پورا گول گول بکھیر لیں گے جس سے سیم لگے وہ کہیں اس کے ہیرز کم زیادہ نہ ہو پھر ہم نے اسے دونوں سائٹ سے پریش رائز کر کے اور اس کا فرنٹ اور بیک بنا لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو ہم اس کے فرنٹ سائٹ ڈیزائن بنائیں گے تو میں نے ایک چھوٹے سی دھاگے میں سوئی ڈال کر ایک ستارہ لیا ہے جو ہم کڑائی میں یوز کرتے ہیں اور اس میں ایک موٹی ڈال دیا ہے جسے کہ وہ گٹھان کھلے نہ اور میں اس پھول میں ٹاگ دوں گی جسے کہ وہ دیزائن بھی وہاں سے نکلے نہ اب ہم اسی دھاگے میں کلائی والا دھاگہ بھی باند دیں گے جسے کہ یہ جو دیزائن ہے یہ اپنے کلابہ سے نکلے گی نہیں ٹوٹ کے گرے گی نہیں جسے کہ راکھیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلای کا جو دھاگہ رہتا ہے وہ رہ جاتا ہے اور اوپر کی ڈیزائن نکل جاتی تو اس میں ایسا نہیں ہوگا پھر ہم ایک چھوٹے سی پیپر کو لیں گے اور اپنی راکھی کے سائز سے کاٹ کر اور اسے فیبکول لگا کر اسے اس کے بیک سائٹ چھپکا دیں گے جسے وہ اس کا سپورٹ مل جائے گا پھر کلابہ کے لاسٹ سائیڈ میں میں نے ایک گھٹان لگا دی ہے اور کوم کر کے اسے سلجھا دیا ہے دیکھیں میں نے ایک جھالر جیسی ڈیزائن بنا دی جو کی بہت سندر لگ رہی ہے اور میری راکھی بھی لگ بگ تیار ہو چکی ہے دیکھیں ہاتھ پہ کتنی جم رہی ہے وہ اب نیشٹ راکھی کے لیے بھی ہمیں ایک فلاور بنا کے تیار کر لیں گے اور اس کا فرانٹ اور بیک بنا لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور ایک فٹ کا دھاگہ لے لیے میں نے کلائی کے لیے میں نے راکھی میں ڈیزائن ڈال دی ہے پر میں یہ آپ کو اس لیے نہیں بتا پائی کیونکہ میرے کیمرے میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی جس کے چلتے ہو وہ ویڈیوز میں آنہی پائی تو میں نے یہاں پہ چار کندن لیے ہیں اور ایک لیف لی ہے جو کی میرے پاس رکھی ہوئی تھی پہلے سے اور بیچ میں نے بندی والی ڈیزائن ڈال دی تو یہ سب میں نے فیبکل سے چپکایا ہے آپ بھی جو موتی جو نگ آپ کے پاس وہ چپکا سکتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ پانچ پانچ موتی لیے ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کر میں نے ان دونوں کو گتھ دیا ہے دیکھئے میں جیسے یہ گتھ جا رہی ہوں سیکنڈ والا اور پھر گتھنے کے بعد میں نے گھٹھانے لگا دی ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے یہ والی فرسٹ پارٹ بھی تیار کیا تھا دھاگے کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے تو اس طریقے سے باند کر اور میں لاشٹ میں یہ دھاگے سے باند دوں گی اور میری راکی تیار ہو گئی ہے لاشٹ میں میں اسے کام کر دیتی ہیں جس سے یہ کھلا کھلا اور سلجا ہوا سا دیکھئے دیکھئے بلکل تیار ہو چکی ہے میری راکی آج کی میری ویڈیو اتنی ہی امید ہے آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ پسند آئی ہوتا تو آپ پلیس لائک کریں کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کیسی لگی ویڈیو اور پھر ملیں گے نیچ ویڈیو میں بائی بائی دوستو ہیپی رکشہ بندن